آئے حضرات یہ تھے جنابِ محبوب انساری والی اس مصفِ ناتق پتی بینوں کے سینہ یعنی آپ سارے زندگی چھہ سوارے بندگی دے کے عالم کو صداقت کا چراغ کر گیا جہانِ عادیت میں روزنی ہی روزنی ہوسائل اور کرولا کے بہتر شہیدوں کو پراج عقیدت پیش کر رہے تھے یقیناً جب کرولا یاد آئے گی انسانیت شرمائے گی مظلوم کی آواز ہے دل میں اتر جائے گی آئے کرولا کی خواہ اس حسان کو نہ بھول ترپی ہے تس پہ لاشے جگر گوش ہے بدول آئیے پلال قادمی کا یہاں سے خیر وغدم کہ سب لوگ میرے اس کا اجازت دیکھنا کھولوں میں جب زبا میری آواز دیکھنا دیکھو جو آسمان کو لے کر علی کا نام مدھت کے چبرائیل کی پرواز دیکھنا شہنچاہ پتجر فقر ہندوستان عزت محب آلی جناب قولانا پلال قادمی صاحب سے پسط ادب گزاری تشریف لائے زمین کے رہنے والوں کو آسمان پہ بیٹھنا مبارک ہو شبِ آمدِ دِل بند زہرہ ہے جو سلام ہو پسر پر بھی سلام ہو اس پاکیزہ ماں پر بھی جو مرکزِ آئے تطھیر ہے ہفتہ آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں سرکارِ سطحِ اکبر کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے جس جس کے قاسے دل میں ظرف کی کوئی کرن باقی ہو وہ ہاتھ پھیلائے اور دامن بھر لے جائے تقدیر کی بات ہے ماہِ مبارکِ رمضہ میں اس کی محفل سجانا جس کی وجہ سے اللہ نے تمام مہینوں کو حرمت اتا کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ محفل اس نوعیت سے بھی منفرد ہے کہ اس میں نظر آنے والے لوگ بھی شریک ہیں اور نظر نہ آنے والے لوگ بھی شریک ہیں یہاں مومنین کی ہی قبریں ہیں اور جس علی کی ولایت اور امامت کا سوال قبر میں پوچھا جاتا ہے اس علی کا شبیہ روزہ بھی موجود ہے جبینوں پر آج تختی یہ تقدیر تحریر ہو رہی ہے حضرت کے عشق میں ڈوب جائیے اور بہتر سے بہتر فیصل تحریر کروانی جئے ایک مطلع ایک شیر ممدو کی خدمت میں نظر کرتا ہوں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے خاص طور سے میرے سرکار زاویہ دیکھئے گا مصروں کا شجاعت کا یہی پر جوہر تقدیر رہتا ہے شجاعت کا یہی پر جوہر تقدیر رہتا ہے اسی خیمے میں عظم شاہ خیبر گیر رہتا ہے آخری صفتہ کے لئے مصرے شجاعت کا یہی پر جوہر تقدیر رہتا ہے اسی خیمے میں عظم شاہ خیبر گیر رہتا ہے گرے جب تشت میں ٹکڑے تو یہ اقدہ کھلا ہم پر کلیجے میں حسن کے لشکر شبیر رہتا ہے کیا جب تشت میں ٹکڑے تو یہ اقدہ کھلا ہم پر آخری صفتہ تک آخری صفتہ تک ہاتھوں کو فلند کر کے نعرہ حیدری شجاعت کا یہی پر جوہر تقدیر رہتا ہے اسی خیمے میں عظم شاہ خیبر گیر رہتا ہے گرے جب تشت میں ٹکڑے تو یہ اقدہ کھلا ہم پر کلیجے میں حسن کے لشکر شبیر رہتا ہے کلیجے میں ہتنا جوان و تیار کلیجے میں بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں حسن کے لشکر شبیر رہتا ہے فاتحانہ وہ شہن شاہ بغا لائے گا آخری صفتہ کے لئے فاتحانہ وہ شہن شاہ بغا لائے گا آبرو تشنا دہانی کی بچا لائے گا ایک آہوں کے سوا کچھ بھی نہیں نحر فراد آئے 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 سبحان اللہ آبرو تشنا دہانی کی بچا لائے گا فاتحانہ خاص طور سے فاتحانہ وہ شہن شاہ بغا لائے گا آبرو تشنا دہانی کی بچا لائے گا ایک آہوں ہیرن ایک آہوں کے سوا کچھ بھی نہیں نحرف ہو رہا شہر حیدر اسے پنجے میں ہوں آہ 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 کچھ بھی نہیں نحر فراغ شہرِ حیدر اسے پنجے میں اٹھا لائے گا آبرون تشنہ دہانی کی بچا لائے گا فاتحانہ وہ شہنشاہ میں غالائے گا آبرون تشنہ دہانی کی بچا لائے گا ایک آہو کے سوا کچھ بھی نہیں نحر فراغ شہرِ حیدر اسے پنجے میں اٹھا لائے گا شہرِ حیدر اسے پنجے میں اٹھا لائے گا دلِ بلال پاپ شائراز ہو جائے دلِ بلال پاپ شاہ راز ہو جائے پلک چھپکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے دلِ بلال پاپ شاہ راز ہو جائے پلک چھپکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے میرے خدا مجھے بس اتنی معرفت دے دے میں یا حسین کہوں اور نماز ہوں ہائی ہے ہائی ہے اہر تو داری تلوار نارا ہائی دار ہے اہر تو نارو کا سردار نارا ہائی دار ہے دشمنوں پر چلے تلوار نارا ہائی دار ہے مومن کا سردار نارا ہائی دارے تو اگلیوں کا کامال نارا ہائی دارے ارے تو دونوں ہاتھوں کا پلند کر کے پنجات کول کے جم مرات مانو کے وطری شاری سے پاؤ کے پوتر ان نارا کمبر ان نارا دو چاہاں کان نارا میسلر ان نارا کلیسہ ان نارا شہنشا ان نارا جانبلا ان نارا ہر اپرے سرم بھی ان نارا آیتی اس نارے سے ایک دکھرائے گا سیدھا جانب میں جا کر جل کر رات ہو جائے گا سب ملجل کر بولا ارے آخری جب تا ہے نارا آئی دارے آئی دارے سبحان اللہ دلِ بلال پہ شاعر آز ہو جائے خلق جھپتے ہی حاصل نیاز ہو جائے میرے خدا مجھے بس اتنی مارے بھدے دے میں یا حسین کہوں میں یا حسین کہوں مطلع نظر ہے خداِ حسین کا واسطہ ہے توجہ مطلع نظر ہے اسٹیٹ سے لے کے حضرت کے چاہنے والوں کی آخری صفتک کے لیے درِ باب الحوائج پر جو اپنا سر جھکائے گا درِ باب الحوائج پر جو اپنا سر جھکائے گا جو اپنا سر جو اپنا سر درِ باب الحوائج پر جو اپنا سر اسے یہ آسمہ بھی فخر سے سر پر بٹھائے گا درِ باب الحوائج پر جو اپنا سر جھکائے گا اسے یہ آسمہ بھی فخر سے سر پر بٹھائے گا مطلع نظر ہے کہ غمِ شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا مطلع نظر کر رہا ہوں غمِ شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا ہائے 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 سبحان اللہ اللہ اکبر غمِ شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا خاص طور سے یہاں سے اشار نظر کرتا ہوں توجہ چاہ رہا ہوں میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا درِ باب الحوائج پر جو اپنا سر جھکائے گا اسے یہ آسمہ بھی فخر سے سر پر بٹھائے گا غمِ شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا میری طرح دیکھئے حدود زندگی میں حدود زندگی میں حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی مصرہ پڑھ رہا ہوں حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی میرا آپ باس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا حدود زندگی میں حدود زندگی میں خاص توجہ ایک منزل تکلانا چاہ رہا ہوں آپ سب حضرات کی خدمت میں گزارش ہے آج تو کونین کا دامن بھرنے والی شہزادی کا دامن بھرنے جا رہا ہے آج بی بی کی آغوش میں ان کے فرزند کی آمد ہے لہٰذا آج بھی جو نخوش ہو وہ ہمیشہ نخوش رہے گا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پائے جناب امیر پر عالم تصور میں بیعت کرتے ہوئے نعرہ عیدری ہمیشہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل میرا دل میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی میرا عباس اتنی دو شیر نظر ہے زمانے کی نگاہیں علی اسغر کے ہونٹوں پر علی اسغر کے ہونٹوں پر زمانے کی نگاہیں علی اسغر کے ہونٹوں پر پڑے لکھے لوگ بیٹھیں علی اسغر کے ہونٹوں پر زمانے کی نگاہیں ہیں کہ کھا کر تیر پہلی بار کوئی مسکرائے گا اللہ ہواکبر علی اسغر کے ہونٹوں پر علی اسغر کے ہونٹوں پر زمانے کی نگاہیں ہیں کہ کھا کر تیر اب جو آقا کے چانے والے سامنے کھڑے ہیں اگر میں انہیں نظر آ رہا ہوں تو میری طرف دیکھیں شاید نازم شیر پڑھنے جا رہا ہوں اپنے وجود سے بڑا شیر پڑھنے جا رہا ہوں غمِ شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا حدود زندگی میں معافی ممکن نہیں ہوگی میرا اب باس اتنی دور لشکر کو بگائے گا لشکر کو غلامتہ صاحب زندگی نہ ہاں خانی میں گزر رہی ہے نہ شیر سنیے اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غمِ شبیر کی خاطر آخری سب تک کے لئے اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غمِ شبیر کی خاطر یہ ماتم بدنصیبی کی لکیروں کو لٹھائے گا غمِ شہ کی اجازت سے اگر شہرگِ حیات پر جنابِ عباس کی حاضری کے نمک کا قرض ہے تو تکلف کیسا یہاں یا علی کہنے کی عادت نہ رہے گی تو قبر سے محشر تک پریشانی ہوگی نعرہِ عیدری ہمیشہ کی اجازت سے عمل بنیات پائے گا میرا دل ہی میرا دل میرا دل میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا حدودِ زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی میرا عباس ستنی دور لشکر کو بھرائے گا علی اسقر کے ہوتوں پر زمانے کی نگاہیں ہیں زمانے کی نگاہیں ہیں علی اسقر کے ہوتوں پر کہ کھا کر تیر پہلی بار پہلی بار کوئی کہ کھا کر تیر پہلی بار یہ دنیا ابتلاگا ہے مسئبتوں کا اڈا ہے ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو مبتلا نہ ہوا ہو مگر جب جب گرفتارے بلا ہوئے تو تمنہ کیا جابتی ہے شیر نظر کر رہا ہوں خاص طور سے سنیے گا یہ مہتم بدنصیبی کی لکیروں کو لکیروں کو مٹائے گا تو اچانک گر پڑا ہوں ہائے اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دوں آزادہ ہو مصرہ پڑا ہے میں نے اچانک گر پڑا ہوں اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دوں میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم موسیقی ہم تیر میں برس میں چودہ جائی زہرہ مصطفیٰ علی و حسن حسین سجاد اور فاقر و چافر دلوں کے چین قازم رضا تقی و نقی حقی سے بزائن خداسکری و مہدی دی جان مشرقین اول ستاب ساکین خزرا کا آئینہ ہم تیر میں برس میں چودہ کا آئینہ ہم تیر میں برس میں ہیں میری طرف دیکھیں حضرت نے دیکھا فوجوں کو دیکھ کے فرمایا سنو ادھر تو دیکھو سن رہے ہو دیکھو سر پر ہے خود ناد علی سر پر ہے خود ناد علی فتح کی قلیب نوجوان بھائی چاویرہ اردو مجھ سے اچھی اردو سمجھتے ہیں فرش حضابہ بیٹھنے والے سر پر ہے خود ناد علی فتح کی قلیب پہنے ہوئے ہیں جسم پا ہم زرحِ الحدید پہنے ہوئے ہیں جسم پا حدید مالے لوہا حدید لوہے کو کہتے ہیں زرحہ جو ہے وہ لوہے کی بنتی تھی تو حضرت فرماتے ہیں کہ تم لوہے کی زرحہ پہن کے آئے ہو میں قرآن کا سورہِ حدید پہن کے آئے ہوں تم حدید کی زرحہ پہن کے آئے ہو میں سورہِ حدید پہن کے آیا ہوں فرماتے ہیں سر پر ہے خود ناد علی فتح کی قلیب پہنے ہوئے ہیں جسم پا ہم زرحِ حدید کرتے ہیں رن میں وقت وغہ حملہ شدید کرتے ہیں رن میں جس جس کی تمنا لشکرِ امام میں شامل ہونے کی ہے توجہ کرے کرتے ہیں رن میں وقت وغہ حملہ شدید ارے وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالہ ہے ہریزید اگر تکلف نہ ہو تو ہاتھوں کو بلند کر دیجئے گا وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالہ ہے ہریزید سنو پٹکہ کمر میں ہے شہِ علی صفات کا پٹکہ کمر میں ہے شہِ علی صفات کا اور تاویز بازوں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا ہاں 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 آئی ہاں 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 اللہ ہاں 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 آئے ہاتھ کا تعویز بازوں پا ہے بابا کے ہاتھ کا یہاں سے اب خاص بند شروع ہوتے ہیں دست عدب جوڑ کے گزارش ہے شب آمد سرکار ست اکبر ہے کہ سلام ہوا قبر اور ان کے پورے خانوادے پر شہزادی کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہوئے بند یہاں سے نظر کرتا ہوں خاص طور سے سنیے گا سر پر ہے خود ناد علی فتح کی قلی پہنے ہوئے ہیں جسم پہمزر ہے الحدی کرتے ہیں رن میں وقت وغہ حملہ شدی وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالہ ہے حیزی پٹکا کمر میں ہے شہ آلی صفات کا تعویز بازوں پا ہے بابا کے ہاتھ کا حیرت ہے لڑنے آئے ہیں حیرت ہے کیوں اس لیے شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال چوکڑی بھرنے والے شیر کی آہت پر شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں مصرہ اپنے وجود سے بڑا پڑھنے جا رہا ہوں اس مصرے پر مجھے داپ چاہیے شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال ارے نادِ علی کہاں یہ کہاں حرفِ پائمال نادِ علی کہاں یہ کہاں حرفِ پائمال شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال نوجوانوں اب یہاں بات واضح کر دوں تاکہ بیعت میں پریشانی نہ ہو عرقِ انفیال یا قطراتِ انفیال کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد جو شرمندگی کا پسینہ آتا ہے اسے کہتے ہیں قطراتِ انفیال یہ بات ذہن میں رہے اور یہ جتنے سامنے کھڑے ہیں یہ سب بڑے گناہوں کے نتیجے ہیں یہ جو حضرت سے لڑنے آئے ہیں نولاک کا لشکر جو ہے آقا آپ کو اچھا رکھیں آپ تو حضرت کے چاہنے والے ہیں اس وقت ہم آپ یہاں تھوڑی ہیں ہم آپ تو اس وقت کربلا میں ہیں اور مخاطب ہیں دشمنوں سے نارے حیدری فرماتے ہیں شیرِ خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال نادِ علی کہاں یہ کہاں حرفِ پائمال شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال قطراتِ انفیال قطراتِ انفیال ارے کوسر کے مالکوں سے کرے بات یہ مجال کوسر کے مالکوں سے کرے بات یہ مجال یاد رہے قہتے نصب کے پھل ہیں یہ شیری سمر نہیں مصرہ پڑھائے میں نے قہتے نصب کے پھل ہیں یہ شیری سمر نہیں اور تاریخ کو بھی ان کے شجر کی خبر نہیں ہائے 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 اس سے بہتر کنایا کہاں سے لاؤں تاریخ بھی نہیں جانتی یہ کس پیڑ کے پھل ہیں تاریخ کو بھی ان کے شجر کی خبر نہیں تاریخ کو بھی ان کے شجر کی خبر نہیں تاریخ کو بھی ان کے شجر کی خبر نہیں خدا حسین کا واسطہ ہے توجہ ورمائیے گا عجیب بات فرماتے ہیں حضرت تاریخ کو بھی ان کے شجر کی پھر دیکھا اور فرمایا ایک بات تو بتاؤ خدا حسین کا واسطہ میری طرف دیکھئے گا پل کے نجح پکنے پائے فرماتے ہیں یہ بتاؤ یک جا یہاں پا کس کے سہارے ہوئے ہوتوں یک جا یہاں پا کس کے سہارے ہوئے ہوتوں کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہوتوں یک جا یہاں پا کس کے سہارے ہوئے ہوتوں کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہوتوں بزمِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہوتوں اب بھی نہیں بولیے گا ارے بزمِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہوتوں ارے بابا حسن کی سلوکیں مارے ہائے 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 بیتا بھائی بیت سنیے دا یہ نازک بیت پڑھنے جا رہا ہوں اپنی زندگی کی چند نازک بیتوں میں سے ایک نازک بیت پڑھنے جا رہا ہوں یک جا یہاں پا کس کے سہارے ہوئے ہوتوں کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہوتوں بزمِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہوتوں بابا حسن کی سلوکیں اب حضرت کہہ چکے ہیں کہ مارے ہوئے ہوتوں اب جب کہہ چکے ہیں آقا کہ مارے ہوئے ہوتوں تو اس کے بعد بیت کی گنجائش کیا ہے توجہ چاہ رہا ہوں بابا حسن کی سلوکیں منظر بھائی بیت مارے ہوئے ہوتوں مارے موسا ہیں موسا ہیں ساہیروں کے تماشوں سے کیا لڑے ارے الہباد اللہ تجھے آباد رکھے ارے موسا ہیں موسا ہیں ساہیروں کے تماشوں سے کیا لڑے ہم مالی کے حیات ہیں لاشوں سے کیا ہم مالی کے حیات ہیں ہم مالکِ ہاں ہاں سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یک جا یہاں پر کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم بزمِ حدیبیہ میں بھی اوفو بزمِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم بابا حسن کی سنو کے موسیٰ ہے ساہروں کے تماشوں سے کیا لڑے ہم مالکِ حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے ایک بات تو بتاؤ ہائے ہائے ایک بات تو بتاؤ انجامِ کارزار پر کوئی نظر بھی ہے اوفو انجامِ کارزار پر کوئی نظر بھی ہے کیا شام کے رسالوں میں حرفِ سہر بھی ہے کہاں سے لاؤں مصرِ واہوا سبحان اللہ انجامِ کارزار پر کوئی نظر بھی ہے کیا شام کے رسالوں میں حرفِ سہر بھی ہے ارے سینے آکڑ کے تان رہے ہو جیگر بھی ہے بھائیو بھائیو تھک گئے ہو تو پھر کبھی ہاں انجامِ کارزار پر کوئی نظر بھی ہے کیا شام کے رسالوں میں حرفِ سہر بھی ہے رونق بھائی کیا شام کے رسالوں میں حرفِ سہر بھی ہے سینے آکڑ کے تان رہے ہو جیگر بھی ہے ارے لڑنے تو آگئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے بابا حسن کی سلوکیں مارے ہوئے ہو تم لڑنے تو آگئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے اس جنگ میں قلم تھا یہاں ذلفقہ جواب نہیں جواب نہیں اس جنگ میں قلم تھا اس جنگ میں قلم تھا اس جنگ میں قلم تھا یہاں انجامِ کارزار پر کوئی نظر بھی ہے توجہ چاہتے ہیں سینے آکڑ کے تان رہے ہو لڑنے تو آگئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے اس جنگ میں قلم تھا یہاں ذلفقار ہے میرے طرف دیکھیں پلکیں جھپکنے پائیں ملکِ سبا سے تختِ بلقیس لانے کے مانند ہے یہ بند پلکیں جھپکیں لطفِ بیان گیا توجہ چاہ رہا ہوں اس جنگ میں قلم تھا یہاں ہرے شرک و نفاق و کفر کے پیدائشی غلام شرک و نفاق و کفر کے پیدائشی غلام بدشکل و بدنصیب و بدتوار و کچھ خرام بدنسل و بدقماش و بدنجام و بدکلام ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شام کیا کہوں کہاں سے لاؤں مصرہ سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شام اندھیروں کی اولادیں سورج سے لڑنے آئے ہیں اندھیروں کی اولادیں سورج سے لڑنے آئے ہیں کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام بدشکل و بدنصیب و بدتوار و کچھ خرام بدشکل و بدنصیب و بدتوار و کچھ خرام بدنسل و بدکماش و بدنجام و بدکلام سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شام ارے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے اور چمگادڑوں کا دن میں نکل غم کو خوشی سمجھ کے آئے 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 آئ غم کو خوشی سمجھ کے اجھلا تو دیکھئے ان شب پروں کا چمگا دڑوں کا دن میں دو بند باقی پھر کبھی مگر توجہ بی بی جزا دیں آپ سب کو کہ آپ مہمان ہیں ان کے ان کے فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کا مستقبل روشن کریں وہ اس لیے کہ وہی ہر کا نصیب جگانے والے ہیں اور آپ سب غلامان جنابِ ہر میں شمار ہیں چمگا دڑوں کا دن میں نکلنا تو دیکھئے پھر حضرت فرماتے ہیں ایک بات تو بتاؤ جاگے ہو شب کو درسے کے سوے ہو شامیوں دلوں کے دروازے کھلو جاگے ہو شب کو درسے کے سوے ہو شامیوں آنکھیں تو کہہ رہی ہیں کہ روئے ہو شامی کہ روئے ہو شامیوں کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے آئے 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 ہاں 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 جنگل میں لڑنے آئے ہو تم نوجوانوں جنگل میں لڑنے آئے ہو تم جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی بی بی آپ سب کو جذہ دیں نوجوانوں یہ جذبہ آپ کو شریع کے لشکرے امام کرے انشاءاللہ آقا کی آمد ہے سب کے دامن بھرے انشاءاللہ آخری بند نظر کرتا ہوں میری طرف دیکھئے گا یہ ان حالات میں انشاءاللہ زیادہ لطف دے گا دیکھئے پرانے اور تہذیب سے وابستہ رہنے والے چند شہروں میں ایک شہر الہاباد بھی ہے جہاں کی اپنی ثقافت ہے تو بہت ساری چیزیں ہر جگہ کی شہرت رکھتی ہیں کھانا یہ ڈش ایک ایسی چیز ہے جو کوئی نہ کوئی چیز ہر نئے پرانے شہر کی مشہور ہوتی ہے اور یہ جو حالات چل رہے ہیں جو مسلمانوں کے شکم کی قیفیت ہے تو وہ تڑپ بھی آپ کے پیشے نظر ہے ہاں تو ملاعظہ فرمائیے گا بند نظر کرتا ہوں حضرت بھائی چھمن بھائی دیکھئے آقا مالک ہیں بادشاہ ہیں بھائی میدانوں کے سلطان ہیں مزاج کی بات ہے جب چاہیں جس انوان سے گفتگو کریں رجس پڑھتے پڑھتے ایک دم سے نظر تلوار پا گئی وہ جو ہاتھ میں تلوار لیے تھے اس پا گئی تلوار کو دیکھا مسکرائے مسکرائے پھر انہیں دیکھا اور کہا یہ بھی تو سن لو کہ یہ کیا ہے یہ جو میرے ہاتھوں میں ہے یہ کیا ہے یہ بھی سن لو بند سن لیجئے آخری صفتہ کے لیے تمہید ذہن میں ہے بند سنیے حضرت نے دیکھا فرمایا سنو یہ تیغ وہ ہے یہ تیغ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار داک چاہتا ہوں مسرے کی بھائیو غلام فاظ بھائی یہ تیغ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار ہر دشمن حسین سے رکھتی ہے دل میں خار ہر دشمن حسین سے بیتا بھائی مصرہ پڑھ رہا ہوں ہر دشمن حسین سے نازک مصرہ رکھتی ہے دل میں خار ارے اسغر کی پیروی میں ہمکتی ہے بار بار مجھے دات چاہیے تھی اہلِ لاحباس سے مگر کوئی بات نہیں یہ تیغ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار یہ تیغ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار ہر دشمن حسین سے رکھتی ہے دل میں خار اسغر کی پیروی میں ہمکتی ہے بار بار یہ تیغ وہ ہے جس کی سہیلی ہے ذل فقار یہ تیغ وہ ہے یہ تیغ وہ ہے شامیوں یہ تیغ وہ ہے جس کی سہیلی ہے ذل فقار ارے میدہ میں اپنے شوق نباتی ہے شوق سے ہوئے 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 میدہ میں اپنے شوق نباتی ہے شوق سے اور شامی کباب ہوں تو یہ کھاتی ہے شامی کباب ہوں شامی کباب ہوں تو یہ کھاتی ہے اب پڑھا لیے